بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں برائی کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں برائی کرم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مدینہ کو واپسی اور محبت و جان سپاری کے نادر واقعات شہدہ کی تدفین اور اللہ عز و جل کی سنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ فرمایا جس طرح دورانے کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جان سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا اسی طرح اسناہ راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدقہ و جان سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے چنانچہ راستے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنا رضی اللہ عنہ بنت جہش سے ہوئی انہیں ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ بنت جہش کی شہادت کی خبر دی گئی انہوں نے انہا للا پڑھی اور دعائی مغفرت کی پھر ان کے مامو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی انہوں نے پھر انہا للا پڑھی اور دعائی مغفرت کی اس کے بعد ان کے شہر حضرت مصاب رضی اللہ عنہ بن عمر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھار مار کر رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شہر بھائی اور والد تینوں خلط شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا لوگوں نے کہا ام فلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں اور بحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں کلو مصیبتن بعدکا جلالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہی ایچ ہے اسناہ راہی میں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اس وقت حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑی کی لگام تھامے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مرہبہ ہو اس کے بعد ان کے استقبال کے لئے رک گئے جب وہ قریب آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحبزادے عمر رضی اللہ عنہ بن معاذ کی شہادت پر کلماتِ تازیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی کہنے لگیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لئے ہر مصیبت ہی ایچ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء عہد کے لئے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعاد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوش خبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے کہنے لگیں اے اللہ کے رسول ان کے پس ماندگان کے لئے بھی توا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسی روز شنباس ساتھ شوال تین ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو خدا کی قسم یہ آج میرے لئے بہت صحیح ثابت ہوئی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بے لاک جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل رضی اللہ عنہ بن حنیف اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی بے لاک جنگ کی ہے بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہدہ کی تعداد ستر تھی جن میں بھاری اکثریت انسار کی تھی یعنی ان کے پینچ سچ آدمی شہید ہوئے تھے اکتالیس خزرچ سے اور چوبیس اوس سے ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجرین شہدہ کی تعداد صرف چار تھی باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن عساق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد بائیس تھی لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس معارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں زمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرقین کا تذکرہ آیا ہے ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد بائیس نہیں بلکہ سینتیس ہوتی ہے واللہو عالم مدینے میں ہنگامی حالت مسلمانوں نے معارکہ اہد سے واپس آ کر آج شوال تین ہجری شمدہ و یک شمدہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا اس کے باوجود وہ رات پھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپاہ سالار آزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تائینات رہے کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے غزوہ حمراء الاسد ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرقین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقینا ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورکہ اہد کے دوسرے دن یعنی یک شمبہ آٹھ شوال تین ہجری کو علیہ السباح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لئے چلنا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مورکہ اہد میں موجود تھا تہم عبداللہ بن اپی نے اجازت چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور غم سے نٹھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ اہد میں شریک نہ تھے حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ پھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ سے آٹھ میل دور ہمراہ الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے اس نائقیام میں معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ہلکہ بگوش اسلام ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرکھی پر قائم تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا کیونکہ خزائی اور بنو حاشم کے درمیان حلف یعنی توستی و تعاون کا اہد تھا بہرکیف اس نے کہا اے محمد آپ کو اور آپ کے رفقہ کو جو ذک پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گران گزری ہے ہماری عارضو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا اس اظہارِ ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرقین مدینہ کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے وہ بالکل پر حق تھا چنانچہ مشرقین نے مدینہ سے چھتیس میل دور مقام روحہ پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ان کی شوقت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ستھائی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازانہ تھا اسی لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا لوگوں ایسا نہ کرو مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے لہٰذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے لیکن بھری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں گے لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو صفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابھی معبد خزائی پہنچ گیا ابو صفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس نے پوچھا معبد پیچھے کی کیا خبر ہے معبد نے پروپاکینڈے کا سخت آسابی حملہ کرتے ہوئے کہا محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اہود میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں وہ جو کچھ زائے کر چکے اس پر سخت نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس قدر بڑھ کے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو معبد نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچھ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشائیاں دیکھ لوگے یا لشکر کا ہراول تستا اس تیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑھ کاٹ کر رکھ دیں معبد نے کہا احسانہ کرنا میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے ان پر گھبراہت اور روبتاری ہو گیا اور انہیں اسی میں آفیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراو سے بچنے کے لیے پروپاگینڈے کا ایک جوابی آسابی حملہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبدالقیس کا ایک کافلہ گزرا ابو سفیان نے کہا کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اوقاز کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی ان لوگوں نے کہا جی ہاں ابو سفیان نے کہا محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفاقہ کی جڑکار دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد جب یہ کافلہ ہمراہ الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی پرائی نے ناچ ہوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ہمراہ الاسد تشریف لے گئے تھے دو شنبہ منگل اور بدھ یعنی نو دس گیارہ شوال تین ہجری تک وہیں مقیم رہے اس کے بعد مدینہ واپس آئے مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزا جمحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آ گیا یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کسرت کے سبب اس شرط پر بلا آواز چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جس کا ذکر پچھلے صفات میں آ چکا ہے پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ عہد میں آیا جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیا گیا تو کہنے لگا محمد میری لغزش سے درگزر کر دو مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو میں اہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکہ جا کر اپنے رخصار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو دوبارہ دھوکا دیا مومن ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں رسا جا سکتا اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی اسی طرح مکہ کا ایک جاسوس بھی مارا گیا اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی الاس تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب اہد کے روز مشرقین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر دو تین روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لئے تین دن سے زیادہ چھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ اور حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعقب کر کے اسے تاتیغ کر دیا غزوہ ہمراہ الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوانہ تھا بلکہ اہد ہی کا جزو تمہ اور اسی کے صفات میں سے ایک صفات تھا جنگ اہد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ یہ ہے غزوہ اہد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤن میں مشرقین کو برطری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا اور مسلمانوں کا کم از کم ایک کی روح یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرقین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپاسالار کے پاس چما ہو گیا تھا نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعقب کرتا علاوہ عظیم کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لئے تیار نہیں ہوئے حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا علاوہ عظیم کفار نے میدان جنگ میں ایک یا دو دن یا تین دن قیام نہیں کیا حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی مگر کفار نے فوراں واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا نیز انہیں بچے قید کرنے اور مان لوٹنے کے لئے مدینے میں داخل ہونے کی جوڑت نہ ہوئی حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک تم کھلا پڑا تھا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذکھ پہنچا دی ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے قلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازمان حاصل ہونا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدر بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس لیے اس معاملے کو مشرقین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی اجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا طور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوائے ہمراہ الاسد کے تین اختیار کیا تھا ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے قوم یعنی مشرقین کے تعقب میں ڈھی لینا پڑو اگر تم علم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی علم محسوس کر رہے ہیں اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے سورہ النساء آیت نمبر ایک سو چار اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیح دی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماسل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ بات میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں اس معارقے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسپاپ کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے مواقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی ان کے سینوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپی ہوئی اتاوت کا پردہ فاش کیا اور سادہ لوہ مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس معارکے کا حاصل تھی اس معارکے کے متعلق سورہ آل عمران کی ساٹھ آیتیں نازل ہوئیں سب سے پہلے معارکے کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا ارشاد ہوا یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میتانِ اہود میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بچا مقرر کر رہے تھے سورہ آل عمران آیت نمدر ایک سو اکیس پھر اخیر میں اس معارکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جانے روشنی ڈالی گئی ارشاد ہوا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ خبیص کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر متعلق کرے لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لئے بڑا اجر ہے سورہ حالِ عمران آیت نمبر ایک سو اناسی غزوے میں کار فرما خدای مقاصد اور حکمتیں علامہ ابن قیم نے اس انوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکھ میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے مثلاً مسلمانوں کو موصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نہوست سے آگاہ کرنا کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ذکھ اٹھانی پڑی تھی ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلاہ میں ڈالے جاتے ہیں پھر انجامکار انہی کو کامیابی ملتی ہے اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہلِ ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھوسائیں گے جو صاحبِ ایمان نہیں ہیں پھر صادق و قاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی اور اگر ہمیشہ شکست ہی شکست سے دو چار ہوں تو ان کی باسد کا مقصد ہی پورانا ہو سکے گا اس لیے حکمت کا تقاضی یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و قاذب میں تمیز ہو جائے کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہلِ نفاق نے اپنے قول و فیل کا اظہار کیا تو اشارہ سراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری بیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے چنانچہ جب اہلِ ایمان ابتلا سے دو چار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا البتہ منافقین میں آہوزاری مجھ گئی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہلِ ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے آمال کی رسائی نہیں ہوتی لہٰذا ابتلا و مہن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہلِ ایمان کی رسائی ہو جائے اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا آلہ ترین مرتبہ ہے لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیہ فرما دیا گیا اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دئیے یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایزارسانی میں حد سے بڑی ہوئی شرکشی پھر ان کے اسی عمل کے نتیجے میں اہلِ ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاک و برباد بکیہ اگلی ویڈیو میں سنیں موسیقی